پھر ایک اور بڑا مزے والا کام کرتے ہیں ہر بندہ کہتا ہے یار پانچ پانچ سو ہمیں بھی چھوڑ دیں بھائی جان پہلے بڑی مشکل سے پیسے ان کے آپ دیتے ہیں اور اوپر سے کہتے ہیں پانچ پانچ سو چھوڑ دیں پانچ بندے ہوتے ہیں آپ پچی سو کیسے چھوڑ دیں ٹھیک ہے کہ نہیں یہ کچھ یہ میری یہ قرض تھی خاص طور پر لوگوں سے کہ یار آکر السلام علیکم والیکم السلام سر کیسے ہیں شکر اللہ کا ناظرین کو اپنا تعرف کرائیے گا رانا خلیل احمد نام ہے میرا اور میں سیالکورٹ کی تصیل ہے سمڑے ہال وہاں سے ہوں اچھا رانا صاحب بتائیے گا کہ انکو بیٹر کب سے بنا رہے ہیں آپ تقریباً پانچ سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا آپ بھی اس بات کو تو جانتے ہوں گے کہ کتنی دیر ہوگی ہمیں کرتے ہوئے ٹھیک ہے اچھا بتائیے گا کہ انکو بیٹر کے بارے میں کافی سارے لوگ جو ہیں وہ نہیں جانتے اس میں آٹو کون سا ہوتا ہے سیمی آٹو کون سا ہوتا ہے پہلے اس کے بارے میں تھوڑا سا گائیڈ کیجئے انکو بیٹر وہ چیز ہے جو مرگی یا کسی بھی پرندے کے انڈوں سے بچے نکالنے کے لئے استعمال ہوتا ہے اسے انکو بیٹر کہتے ہیں اور اس میں ایک بات اور میں آپ کی بات میں ایڈ کر دیتا ہوں زیادہ تر لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ انڈا کون سا ہوتا ہے زیادہ تر لوگ ہمیں کچھ شیری بھی ہوتے ہیں انہیں تو چلے نہیں پتا ہوتا کچھ ویاسے بھی ہوتے ہیں وہ خود سے شیری بنے ہوتے ہیں وہ بھی سوال کرتے ہیں مرگی والا انڈا چلے گا یا فیڈ والا انڈا چلے گا ٹھیک ہے فیڈ سے فیڈ تو آپ نے ہر چیز کو جو بھی پرندے رکھے ان کو فیڈ دینی دینی ہے انڈا جو ہے وہ کراس ہونا چاہیے مرگی اور مرگے کا ان دونوں کے کراس والا انڈا جو ہے اس سے بچہ نکلتا ہے اور آٹو وہ مشینیں ہوتی ہیں جو سارا کچھ خود کریں اس کے بعد سمی آٹو مشینیں ہوتی ہیں ان میں کسی میں ٹمپریچر آٹو ہوتا ہے کسی میں نمی بھی ٹمپریچر کے ساتھ آٹو ہوتی ہے اور کسی میں اگزاسٹ بھی آٹو ہوتا ہے وہ آپ جس طرح کا میٹھا گھڑ ڈالیں گے اتنا اگر میٹھا اس میں نکل آئے گا ٹھیک ہے سر بتائیے گا انکو بیٹر تو مارکیٹ میں کافی سارے ہیں اگر کو بندہ آپ کے پاس آئے آپ کے پاس آکے انکو بیٹر لے اسے کیا فائدہ ہوگا فائدہ سر دیکھیں دو طرح کی چیزیں ہیں عموماً سب سے بجلی آپ آجائیں اس کے خرچے کی طرف تو تھرمو پول میں دوست بناتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بجلی کم خرچ ہوتی ہے کچھ لوگ پلائی کی شیٹ میں بناتے ہیں اس میں بجلی کا خرچہ زیادہ ہوتا ہے جس بندے نے بھی استعمال کیا وہ میری اس بات سے زیادہ متفق ہوگا اور پائداری میں لوئے میں سے زیادہ پائدار کوئی چیز نہیں ہوتی آپ نے ویسے بھی یوز کیوں گے گھر میں پیٹیاں یہ جو ٹینکیاں وغیرہ استعمال کرتے ہیں لوئے کی ہوتی ہیں تو ہم نے ان تینوں چیزوں کو کمبائن کیا ہے اس کے بیچ میں تھرمو پول ہم یہ دیکھیں ہمارا جو انکیو بیٹر ہے اس کے بیچ میں یہاں پہ ڈیڑھ انچ تھرمو پول ہے اندر ہم نے اس میں ڈبل کوٹیڈ شیڈ لگائی ہے تاکہ نمی جذب نہ ہو اور یہ خراب بھی نہ ہو باہر سے ہم نے لویا کی چادر لگائی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور یہ وہ چادر ہے جو امپورٹ ہوتی ہے باہر سے دونوں سیڈوں پر اس کو کلر ہوتا ہے تو یہ خراب بھی نہیں اتنی آسانی سے ہو سکتی ہر بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ مضبوطی پائداری اور بجلی کا خرچ یہ تین چیزیں ہیں اچھا رانا صاحب بتائیے گا کہ ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ میرے پاس جو چیز ہے وہ میاری ہے میرے پاس جو چیز ہے میاری ہے اب نیا بندہ میار کہاں پہ دیکھے گا نئے بندے کو دیکھیں اللہ نے ہر بندے کو اکل تھوڑی سے ضرور دی ہوتی ہے کسی کو کم کسی کو زیادہ ٹھیک ہے آپ جب کوئی بھی چیز دیکھتے ہیں آپ کو فوراں سے بتا چل جاتا ہے کہ کون سی چیز میاری ہے میاری چیز کا ریٹ بھی تھوڑا زیادہ ہوتا ہے اگر آپ کہیں کہ مجھے پینتی سو میں پچاس ہنڈوں کا انکیوبیٹر ملتا ہے تو وہ آپ کو خود ہی پتا ہونا چاہیے کہ دوسرا ساٹھ ہنڈوں کا چھہزار کا دے رہا ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ تو فرق ہوگا اس میں تین چیزیں ہوتی ہیں جن کا آپ کو خاص خیال رکھنا پڑتا ہے ایک کنٹرولر ایک باڈی اور ایک اندر کا سٹرکچر آپ اگر ان تینوں چیزوں کا خیال رکھیں کسٹمر بھی خیال رکھیں تو انشاءاللہ کبھی اسے نقصان نہیں ہوگا اس کام میں اچھا رانا صاحب اب اپنے انکیوبیٹرز جو ہیں وہ دکھائیے گا اور ساتھ ان کی قیمتیں جو ہیں وہ بھی ہمارے ناظرین کو بتائیے گا چلے میں آپ کو دکھاتا ہوں ہماری صاحب سے چھوٹی سسٹم ہے یہ ساٹھ ہنڈوں کا یہ کسی دوست کی خاص فرمیش پر سٹیل کی باڈی میں بنایا ہے یہ آٹھ ہزار کا ویسے اس طرح کا اگر ساٹھ ہنڈے کا آپ لیں گے لوئے کی باڈی میں وہ چھے ہزار کا ہے اس کے بعد یہ ہمارا سمی آٹو ہے سو ہنڈے کا یہ آٹھ ہزار کا ہے اس کی بجلی کا خرچہ ہے بیس وات اس کی بجلی کا خرچہ ہے پینتیس وات اور یہ آٹومیٹک مشین ہے یہ ہنڈے خود رول کرتی ہے ٹمپریچر خود پورا کرتی ہے پانی کی پلیٹ اندر رکھی ہوتی ہے آپ اس میں پانی ڈال دیں نمی بھی پوری ہوگی ساتھ میں آپ کو ڈیجیٹل میٹر ملے گا میٹر ہماری ہر مشین کے ساتھ ہوتا ہے بشاک ساٹھ انڈے کی ہو بشاک پانچ ہزار انڈے کی ہو ٹھیک ہو گیا یہ اپنے سیٹنگ اس کی ہم کروا دیتے ہیں واتس اپ پہ آپ کریں انشاءاللہ یہ تیرہ ہزار کی مشین ہے اس کے بعد یہ سمی آٹو دو سو انڈے کی ہے یہ والی جو مشین ہے یہ بارہ ہزار کی ہے اس کا خرچہ ہے پچاس وات ٹھیک ہے پچاس وات ساتھ بجلی کا خرچہ بتاتے جا رہے ہیں ہاں جی ساتھ بجلی کا خرچہ ہے کیونکہ دیکھیں پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ ہی بجلی کا ہے آپ کو بیک اپ لگانا پڑتا ہے جب لائٹ چلی جاتی ہے تو آپ بیک اپ لگاتے ہیں تو بیک اپ لگانے کے لیے آپ کو بیٹری چاہیے تو بیٹری تو اس وقت کام کرے گی جب بجلی کا خرچہ کام ہوگا اگر آپ بجلی کا خرچہ بہت زیادہ کر رہے ہیں تو ہادہ گھنٹا اچھا اس کے علاوہ یہ میری عام ہمارا مادل ہے تین سو بیس ہنڈوں کا اس میں ایک سو ساٹھ سے تین سو بیس ہنڈوں تک کے مادل ہیں ہمارے اس رولنگ ٹری میں اس میں اگر آپ ایک سو ساٹھ ہنڈوں کا لیں گے تو وہ آپ کو پچیس ہزار کا ملے گا ہمیڈیٹی فائر الٹرا سونک ہوگا دو سو چالی ہنڈوں کا لیں گے تو چونتیس ہزار کا یہ تین سو بیس ہنڈوں کا ہے یہ آپ کو اٹھتیس ہزار کا ملے گا ٹھیک ہے یہ اس کی رولنگ ٹری لگی ہوں گی ہماری یہ چیز کوئی ثابت کرے کہ ہلکی ہے تو اس کے بھی پیسے واپس ہوں گے چینہ کی ٹری نہیں ہے یہ بھی کوئی ثابت کرے گا تو ہم اس کے بھی پیسے واپس کریں گے ثابت یہ کرنا ہے کہ یہ دونوں چیزیں ہلکی ہیں چینہ کی نہیں کیونکہ پاکستان میں ٹوٹل مٹیریل آتا ہے چینہ سے اچھا بھی اور ہلکا بھی کوالٹی وائز اگر کوئی بھی ثابت کرے گا کہ ہلکی لگا کے دے رہے ہیں پھر ہم جرموارا اس کے بعد یہ میرے کسٹمر کا کسٹمائز ہے یہ انہوں نے خود سے ایکس ایمٹھارا ایس ڈی لگوایا ہے یہ بھی تین سو انڈوں کا ہے یہ جتنے کنٹرولر کے پیسے ایکسٹرہ بنے تھے وہ ہی ان سے لئے ہیں اس کے بعد آ جائیں یہ میری پانس او انڈوں کی سمیہ اٹو انکیویٹر ہے جی جی اس میں آپ نے صرف انڈے آسے رول کرنے یا نمی ٹمپریچر اگزاز تجھے خود کنٹرول کرتا ہے ایکس ایمٹھارا کنٹرولر ہے یہ تیتیس ہزار کی ہے اس کے بعد یہ پانس او اٹھائیس انڈوں کا ایکس ایمٹھارا ڈی کنٹرولر ہے فولی آٹومیٹک ہے اس کے ساتھ یہ الٹرا سونی کومیڈیٹی فائر ہے یہ ہم دیتے ہیں یہ آپ کو ملے گی پچپن ہزار کی یہ ایک ہزار چھپن انڈوں کا انکیویٹر ہے یہ آپ کو ملے گا پچاسی ہزار کا اس کے بیچ میں ہم ہیچنگ والی ٹریئر نہیں دیتے ہیں ٹیک ہے ٹیک ہو گیا یہ بھی ایک ہزار چھپن انڈوں کا ہے اس کے ساتھ آپ کو ہیچنگ ٹریئر بھی ملے گی پورا کمپیکٹ ہر چیز آپ کو اس کے بیچ میں ملے گی پورا سسٹم آپ اسی میں انڈے ہیچ ہر طرح کروا سکتے ہیں یہ آپ کو پچانوے ہزار کا ملے گا اور اگر اس کے ساتھ بھی کوئی ہیچنگ کی ٹریئر لے گا یہ بھی پچانوے کا ملے گا اس کا خرچہ تین سو ساٹھ وارٹ ہے اس کا خرچہ تین سو وارٹ ہے یعنی یہ خرچے کا فرق ہے وارٹ کا فرق پڑے گا کیونکہ دیکھیں بجلی ہی اصل کام ہے اگر کوئی کہتا ہے کہ میرا نہیں اور ان کا استعمال میں بتا دوں زیادہ تر یہ چیزیں کرتے ہیں فینسی والے استعمال جو فینسی کی مرگیاں رکھی ہوئی ہیں جنہوں نے چھوٹے انکیو بیٹر وہ استعمال کرتے ہیں بڑے انکیو بیٹر وہ لوگ استعمال کرتے ہیں جن کے اپنے فارم ہیں ان کے لئے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے بک کرواتے ہیں آپ کا بھی کافی تجربہ آپ پہ زیادہ ویڈیو کر چکے ہیں تو آپ کو بھی پتا ہوگا زیادہ تر لوگ کہتے ہیں ہم نے ہزار چوزہ بک کروایا تھا وہ ہمیں زیادہ تر بی گریٹ مل گیا اور اس میں ایک اور بھی برابلوم آتی ہے ہزار بک بھی نہیں کرتے تو یہ ان لوگوں کے لئے جو سو پچاس مرگیاں اپنی رکھ کے تو یہ جس سے ہمیں آٹو ایپ کے پاس زیادہ پیسے نہیں یہ ستر ہزار کا انکیو بیٹر ہے دو ہزار انڈا اس میں لگ جاتا ہے تو آپ اس میں سکون سے دو ہزار انڈا لگائیں ہزار علیہ دا لگ جاتا ہے ہزار علیہ دا لگ جاتا ہے یہ دیکھیں ہزار اور یہ بھی ہزار اگر آپ دو ہزار لگانا چاہیں اس کنڈی کو لگائیں تو یہ دو ہزار کی کٹھے کی مشین بن جائے گی یہ ستر ہزار گیا اور انشاءاللہ رزلٹ گرنٹی ہے ہماری تو جو بھی بندہ اپنے فارم کے لئے استعمال کرنا چاہتا ہے وہ یہ بڑی مشینیں زیادہ تر گولڈن مصری اور اس طرح کی ہائیبریڈ وغیرہ کے لئے استعمال ہوتی ہیں کیونکہ انہیں فارم پر چاہیے ہوتی ہیں ٹھیک ہے اچھا رانسل لازٹ پہ بتائیے گا کہ جو آپ نے ریٹس بتائے ہیں یہ بلکل فائنل ریٹ ہے یا اس میں کچھ کمی بیشی کی جا سکتی ہے یہ ریٹ وہ ہے جو آج سے ڈیرھ سال پہلے دیئے تھے یہ سمجھیں کہ دل پہ آت رکھ کے دے رہے ہیں دوبارہ بھی ڈیرھ سال پہلے بھی یہی ریٹ تھے ٹھیک ہے اچھا رانسل لازٹ پہ آگے آپ کو مشورہ دینا چاہیں جو انکوبیٹر خریدنا چاہتے ہیں کہاں سے انکوبیٹر خریدیں سر جہاں سے بھی خریدیں دو چیزیں ہیں کہ عموماً لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ ملتے نہیں ہیں ہم ملتے ہیں میں نہیں ملتا تو میرا کوئی ورکر ملے گا ملتے ہیں اور میں ایک مشورہ لوگوں کا دینا چاہوں گا جب آپ گاڑی لے کے آتے ہیں چیز لینے کے لیے اس میں اس چیز کی گنجائے شوڑ کے آیا کریں میں نے کافی دفعہ دیکھا ہے کہ دو اس چیز لینے آتے ہیں پانچ سٹوں کی گاڑی یا پانچ بیٹھ کے آ جاتے ہیں وہ پھر چیز کے لیے اس میں جگہ ہی نہیں بچتی پھر وہ ہمارا ٹائم بھی ضائع کرتے ہیں اپنا بھی کرتے ہیں عموماً بندوں کے سوچنا چاہیے کہ بندہ مزدوردار ہے ہم بھی مزدوری کرتے ہیں یہ نہیں ہے کہ میری مل چل رہی ہے میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں تو مجھے وہاں سے آ رہا ہے میں نے انہی کو بنانا ہے تو سیل کرنا ہے جب آپ تین چار پانچ گھنٹے ضائع کرتے ہیں پھر ہمیں بھی پریشانی ہوتی ہے